اب کیا بتاتے ہیں نارد برما جی کہہ رہے ہیں کہ نارد یوں سندے گرست ہو کر ہم لوگ آپس میں کہنے لگے ہم وہاں رکے رہے تب بھگوان ویشنو کے منم میں پچھلی یاد آگی بھگوان ویشنو نے کہا ان چارو سائنی بھگوٹی کو دیکھ کر ویبیق پرک نشچے کر لیا کی تب بھگوان ویشنو نے ان چارو سائنی بھگوٹی کو دیکھ کر ویبیق پر نشچے کر لیا کہ یہ بھگوٹی زگدنبی کا ہے یعنی یہ اپنی سب کی ماتا ہے تب انہوں نے کہا کہ یہ بھگوٹی ہم سب کی آدھی کارن ہے یعنی ہمیں اتپن کرنے والی ہے مہا ویدہ مہا ماین کے نام ہے یہ پورن پرکرتی ہے اب یہ دھیان رکھنا بگتا اتماعوں کے پرکرتی نام درگا کی طرف سمبودیت ہو رہا ہے آگے دیکھو یہ کیا بتاتے ہیں بھگوان ویشنو کے اس دیوی کو میں نے دیکھا تھا یہ وہی دیوانگنا ہے جن کے پرلے ورن میں جب پانی ہی پانی تھا میں نے اس کے درسن ہوئے تھے جب میں مجھے اس میں میں بالک روپ میں تھا میں چھوٹا سا بچہ تھا بھگوان ویشنو شمیم کہہ رہی ہیں مجھے پالنے میں جولا رہی تھی وٹ ورس کے پتر پر ایک سندر سیہ بچھی تھی اس پر لیٹ کر میں اپنے پیروں گے انگوٹوں کو چوس رہا تھا اب سید ہو گیا کہ بھگوان ویشنو درمان ویشنو کی ماتا یہ درگا ہے اور ویشنو جی یہی تیسرا سکند دیکھئے گا تیسرا سکند میں خود بھگوان ویشنو اور سنکر آپ سوکار کر رہے ہیں کہ ہماری کیا ستھی تھی ہے ویشنو جی اپنی ماتا درگا کی مہیمہ گاتا ہے تم سودھ سروپہ ہو یہ سرا سنسار تمہیں سے ادباسیت ہو رہا ہے میں ورمان اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے ودمان ہیں اور کیا لکھا ہے کہ ہمارا عویر بھاو اور ترو بھاو ہوا کرتا ہے ہمارا تو جنم اور مرتو ہوتی ہے ہم عزر و عمر محیشور ہم مرتون جے نہیں ہیں ہم کالج جے نہیں ہیں خود بھگوان آپ سوکار کر رہے ہیں کہ ہمارا تو عویر بھاو مانے جنم اور ترو بھاو مانے مرتو ہوا کرتا ہے کہ اول تم ہی نتہ ہو شدا رہنے والی تو ہی ہو جگت جننی اور پرکرتی یہ پرکرتی سبت درگا کے لئے ہے پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو اب بھگوان سنکر بولے بھگوان سنکر بولے دیوی یدی مہا بھاگ بھی سنو تمہیں سے اتپن پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی تمہارے بالک ہوئے اور پھر میں تموگنی لیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپر کرنے والی تم ہی ہو اتیسی دم درگا کیا کہتی ہے دونوں پتروں کو تینوں پتروں کو یہ دیکھئے گا یہی تیسرا سکند تینوں پتروں کو کہتی ہے بیٹا میرا اور اس برما کا تم نے صدا دعان رکھنا چاہیے تیسرا سکند یہ نیچے دیکھو درگا نے کہا یہ کیا کہتی ہے کہ مہانو باؤ دیوتاو اب میرا کاریہ کرنے کے لیے ویمان پر بیٹھ کر تم لوگ شگر پدھارو کہاں جاؤ پدھارو مانے جاؤ کہاں جاؤ اپنا الگ ان تینوں تو بھی پنیچے لوگ بنا رکھے ہیں کوئی کٹھین کاریہ اپنسیت ہونے پر جب تم مجھے سمن کرو گے میں سامنے آ جاؤں گی یہ تو بالک ہے ان کا آگ ہے برما بھی سنو میں اس درگا اور کال کے سامنے بالک ہیں بلکل تھوڑی سکتی والے دیوتاو میرا تتھا سناتن پرماتما کا دھان میرا اور اس برم کا میرا اور اس برم کا یعنی اپنے پتا کا دھان تم صدا کرتے رہنا چاہیے ہم دونوں کا سمن کرتے رہو گے تمہارے کاریہ سے دھونے میں کنٹت ماتر سندے نہیں اب دیکھو یہاں برما نے پوچھا تھا کہ یہ برم آپ پہ ہی ہو یا کوئی اور سکتی ہے یہ دیکھو برما جی کہتے ہیں اس پرکار میں نے جو بھگوٹی جو جگہ دمکہ سے وینے پوروک پوچھا معنی میں مجھ سے تو وہ کہنے رہے گی میں اور برم ایک ہی ہیں برم یہ کال یعنی یہ بتاتی نہیں ساف اس کے اس کے ڈرتا ہے میں اور برم ایک ہی ہیں مجھے اور اس برم میں کنٹت بھی ماتر بھی بھید نہیں ہے جو وہ ہیں وہ میں ہوں اور جو میں ہوں وہ وہ ہیں اب یہاں تو یہ گول مول یہ کر رہی ہے اور یہاں سپس بتا رہی ہے کہ ہم دونوں کا اس ساسطر کو سمجھنے کے لئے کبیر پرمیشور بودھی دیتا ہے نہیں تو پچ پن سو ورس ہوگی اس میں کوئی نسکرس نہیں نکال سکا یہ دیکھئے گا میرا تتا سناتن پرماتمہ کا دھان تمہیں شدا کرتے رہنا چاہئے ہم دونوں کا سمجھنے کرتے رہو گے تو تمہارے کاریے کرنے میں کنچت ماتر بھی سندے نہیں رہے گا اب یہ نہ سمجھنا یہ داس ان برمہ بیشنو محیس کو بلکل ہی نظر آپ کی درستی میں ہی جتانا چاہتے نہیں اب دیکھو ہم نے سبھی ادھکاریوں کے سکتی کا گیان ہونا چاہئے جیسے ایک منطری کیا پاور ہے مکھے منطری کی کیا پاور ہے پردان منطری کی کیا پاور پر ہمارے سیتی پھر بھی سو گناہ ازار گناہ اچھے ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم برمہ بیشنو محیس کو بالکل ریجیکٹ کر رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا اور مورک ہوگا جو ایسا کسی کو کہے گا ہم نے تو یہ پہلے یہ گیان ہو کہ ہم نے کس کے سامنے اپیل رکھے کس کے سامنے اپنی یاچنا کریں جو ہمارے اس کام نہ کر دے پہلے تو ہم جیسے اپنا ہندوستان پہلے گلام رہا شکشہ تھی نہیں تو کوئی بھی جیسے آتے تھے گاؤں میں بھی شیش کر کوئی ادھکاری آتا تھا تو کیول گاؤں وڑے یہ کہا کرتے ہیں ساب آیا ہوا ہے ان کو یہ نہیں معلوم تھا یہ ساب کتنی پاور کا ہے تو اب ہم نے یہ پتہ ہو گیا کہ منطری کی کیا پاور ہے مکھے منطری کی کیا پاور ہے پردھان منطری کی راستر پتی کی کیا سکتی ہے اور نیچے کے ادھکاریوں کی کیا سکتی ہے تو ہمارے برے نہیں ہمارے لئے آدھر نہیں ہے پھر بھی ہیں ہم نے نیو پتہ لگیا کون صحت کام بنے گا اور پھر ہم اسی کے پاس جائیں گے پھر لے کے ایسے برمت نہ رہیں گے اب یہ تیس سے اتنا گیان ہوگا اپنے کو اور پھر سادھ نہ سوچارو ہو جائے گی پر وہ ہمارے ساتھ ہوگا ویڑا پار ہو جائے گا اب یہ پرسنگ چل رہا ہے کہ برمہ بشنو محس یہ تینوں گن ہے رج گن برمہ ہے ست گن بشنو ہے تم گن شیف جی ہے اس کے لئے پھر پرمان لیجیے کہ کیونکہ گیتا جی کو پرانم کرے گا یہ داس آپ کے سامنے ابھی پویتر ساستر کا سولیسن کرنے سے پہلے اتنے پرمانوں کا ایک بھومی کا بنائی جاری ہے کہ تاکہ میں گیتا جی کو آپ کے سامنے ست گیان آپ کا ایجیٹی جو گیتا جی بتانا چاہتی ہے پویتر ساستر ہے آپ کے ہردے تک پہنچا سکو اس لئے یہ بھومی کا بن رہی ہے ابھی تو یہ ست سنگ پرارم نہیں ہوا ہے جس کے لئے یہ سارا یتن کیا جارہا کیونکہ یہ پہلے والا جو ادھورا گیان ہماری ہردے میں گنا سما گیا اور وہ بیس لیس لوک وید ہے لوک وید ہوتا ہے سنا سنایا گیان اکسیتری گیان جیسے ہندو کسی طرح پوجے ہیں مسلمان کسی طرح پوجے ہیں عیسائی کسی طرح شکھ کسی طرح یا پھر پھر اکسیتر میں کتہ نمان کی جہ جہ کار کتہ گنیش جی کی پوجہ ہے تو کسی دیوی کی ہے کتہ مبیرو کی ہے وہ اکسیتری گیان ہوتا لوک وید کہتے ہیں اب ہم یہ ست گیان ساستر ادھار ہم نے کرنا ہے تب ہم سپن ہوں گے اگر بغتی کرنی ہے تو ایسے کرنی ہوگی اور نہیں تو کوئی لابنی ہوگا کیونکہ وہ گیتہ جیم منا ہے یہ کہاں سے پرکاسیت ہے کھیم را شری کرسنداز پرکاشن بمبی اور اس میں اب دیکھئے گا تیسرا سکند وہی یہ سنسکرت بھی ساتھ ہے اس میں اب اس میں بغوان شنکر سویم کہتے ہیں اپنی ماں کو یہ ساتھ ماں سلوک انت ہوا آٹھ ماں یہاں سے پرارم ہوا شنکر جی کہہ رہے ہیں اے ماں تے درگا کو یدی ہمارے اوپر صدا آپ دیا یکت ہو تو ہم کو تموگن کس پرکار پر دان کیا میرے کو تموگن کیوں بنا دیا ماں تاپ نے اور برما رجوگن اور وشنو ہری ستوگن پھر دیکھو یہ ساتھ ماں انت ہوا سلوک آٹھ ماں پرارم ہوتا ہے اے ماں تے یدی ہمارے اوپر صدا دیا یکت ہو ہم کو تموگن کس پرکار پر دان کیا برما رجوگن اور ہری ستوگن پھر سنسکر دیکھو ساتھ ماں سلوک انت ہوا آٹھ ماں پرارم ہوا یدی دیا درمنا نسدام بک کے قطم اہم اہم مانے مجھے ویہیتہ ماں نے بنا دیا کیا تموگن میرے کو آپ نے تموگن کیوں بنا دیا اور کمل جے کمل سے اتبن ہونے والے برما کو رجوگن سنبھاؤ رجوگن بنا دیا کیوں بنایا آپ نے اور سوہیتہ کیوں ستوگن ستگنو ہری اور وشنو کو آپ نے ستگن کس لیے بنایا یدی آپ ہمارے پر دیالو ہو کیونکہ ان تینوں بھگوانوں کو خوب پتہ ہے کہ تمہارے کارن یہ کی ظلم ہو رہا ہے کسی کا بیٹا مر رہا ہے کسی کی بیٹی مر رہی ہے سنکر بھگوان کے کارن یعنی مرتو کے یہ دیوتا ہیں یہ سہار کرتے ہیں اور رجوگن سے ہم ایک دوسرے میں وشے واسنہ یہ برما کا گن جبردستی پسندہ نتفتی کرواتا ہے اور بھگوان وشنو کا گن ہمیں ایک دوسرے میں موممتہ رکھتا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور مرتبے سے کل نہ جاؤیں تاکہ ان کا یہاں سے ہر دین آٹھیں تو یہ بھگوان بھی دکھ پاکتے ہوئے ماں سے کہہ رہے ہیں ماتہ ایک طرف تو آپ کہتی ہو بیٹا تمہارے تم میرے بہت پیارے ہو کیونکہ ماں کو بچے پیارے ہوتے ہی ہیں لیکن پھر ان کو گن ایسا بنا دیا کال نے تو یہ کیا کریں تو یہ سوم بھی دکھی ہو کر کہتے ہیں پھر ہمیں کیوں ایسے گنوں میں یکت کر دیا اپنے میں تمہارے بنا دیا اور سنکر بیسنوں کو ستوگن اور بھگوان برما کو رزوگن کیوں بنایا اب یہ صد ہو گیا کہ رزگن برما ستگن بیسنوں تمگن شیوزی اب اس پویتر اور یہ تینوں ناسوان ہیں درگا کسے کہتے ہیں پرکرتی کو درگا بھی کہتے ہیں درگا کو پرکرتی نام بھی دیا ہے چار بار آپ کو دکھایا شیو مہاپران پویتر شریع شیو مہاپران پویتر شریع درگا پران آپ کے سامنے سپرشت ہوا اب برما بھی شنو میش کی اتپتی درگا اور کال سے برم یہ گیتا برم بول رہا جیسے صبح آپ کو ستسنگ سنایا تھا پرمان دیا تھا کہ بھگوان شریع کرسن نے گیتا نہیں بولا یہ کال نے برم نے بولا اور یہ ادھائی نمبر چودہ کا تین چار پانچ یہ سپرشت کرتا ہے کہ درگا تو سب کی ماں ہے اور کال سب کا پتا ہے یہ پویتر شاستر شریع مد بھگوت گیتا جی گیتا پریس گورپور سے پرکاسی تا ہے ادھائی نمبر چودہ کا یہ سلوک نمبر ادھر دیکھئے گا تین چار پانچ اب یہ کال بول رہا ہے برم کہہ رہا ہے کہ میری یہ ارزن میری مہت برم یعنی مول پر کرتی تو سبھی پرانیوں کی بھوتوں کی یونی ہے ارثاتگر باطان ستھان ہے اور میں اس یونی میں چیتن سمدھائے گرب کو ستھاپن کرتا ہوں اس کے سنیوگ سے سب پرانیوں کی اتھپتی ہوتی ہے آگے دیکھئے چوتھے میں یہ ارزن نانا پرکار کی سب یونیوں میں جتنی مورتیاں ارثہ سریدھاری پرانی ہیں اتھپن ہوتے ہیں پر کرتی یہ درگا تو ان سب کی گرب دھارن کرنے والی ماں ہے اور میں بھی ستھاپن کرنے والا پتا ہوں یہ کال بول رہا ہے کہ درگا تو سب کی ماں ہے اور میں سب کا پتا ہوں آگے دیکھ پانچ میں میں اس پرکار یہ تینوں پرکارتی سموہا پرکارتی سے اتھپن ہوئے ہیں درگا سے یہ تینوں بھگوان عویناسی جیو آتما کو شریر میں باندھتے ہیں کرموں کے آدھار پر اور یہیں کرم دنڈ میں باندھے رکھتے ہیں یہ تینوں بھگوان بھی اس کو پھسائے رکھتے ہیں شد ہو گیا کہ برمہا بشنوں محس کی اتھپتی درگا اور برم یعنی کالتے ہیں اور یہ ابھی تک ان کے بارے میں ماتا پتا بھی نہیں بتا پائیے بھگوان شیو کی مہمہ گانے آلے بھگوان بشنوں کی مہمہ گانے آلے بتاؤ جن سکسکوں کو اپنے سلیبس کی پوستکوں میں کیا لکھا ہے یہ آپ گیان نہیں تو سٹوڈنٹ کو ودارتیوں کو کی پڑایا ہوگا یہ آپ سوچنا ہوگا آپ نے اور دو آؤٹ آب سلیبس یعنی دنت کا تھا وہ ناول پڑا دیئے کو مکش پڑا دیئے اپنے تین ہم ان پہ داریت ہوگے کیونکہ گروہوں کی باتوں پر بشواش کرنا بھی دار تھی کا سو باوک فرج بنائے تو ہمارے پورج بوڑے باڑے تھے انہوں نے جو بتایا ہم انہوں نے سویکار کر لیا اب بھی ہمارا سو باو یہی ہے کہ سنت ٹھیک ہی بتایا کرتے ہیں لیکن سنت ہوگا تو ٹھیک بتاؤگا اے سنت ٹھیک نہیں بتا سکتے کیونکہ ان کو سم گیان نہیں اس لئے وہ اے سنت جنہوں ساستروں کا گیان نہیں اب دیکھئے گا ساتھ میں دھائے کا اب یہ جو میں پرہرم کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کے آتما میں اتھل پتھل نہ ہوئے اس لئے یہ اتنی بھومی کا بنا کر یہ چار سلوک سمجھانا چاہوں گا گیتہ جی کے جب آپ کے سمجھما ہوگی ساتھ میں دھائے کا بارے تیرے چودہ اور پندرے سلوک میں کتنا رہشت چھپا رکھا ہے برہم نے کمال کیونکہ گیتہ جیسا ساتھ برہم تک کے سادنا کا اور پورن برہم کی گیان کا گیان تو اس میں پورن برہم کا بھی ہے ایک نمبر کا ساتھ اس سارے سنسار میں اور یہ وہ ساتھ ہے یہ اس میں رچا گیا تھا نہ کوئی ہندو تھا نہ مسلمان سکھ نہ عیسائی یہ کیول مانو ماتر کے کلیان کے دیئے کلیوگ میں ایک سنکسیت گیان دیا تھا لیکن اس کو بھگوان خود کہتا ہے کہ اس کو تو وہ سمجھا ہوگا جو تتوہ درسی سنت ہوگا عام سنت اس گیتہ کے گیان کو نہیں سمجھا سکتا سفرسٹ بھگوان نے کہا ہے چوتھے دیئے کے چوتیش میں سلوک اب دیکھئے گا اس میں ادھائے نمبر ساتھ کا یہ در دیکھئے یہ بارما سلوک ہے یہ کال بولتا ہے برہم کہہ رہا ہے کہ اور بھی جو ستگن سے اتپن ہونے والے باؤ ہیں اور جو رجگن سے اتپن ہونے والے ستگن وشنو سے رجگن برما سے تمگن شیو جی سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے برما سے اتپتی شیو جی وشنو سے ستھی تھی اور سنکر جی سے سہار یہ جو کچھ بھی ہو رہا اس کا نعمت میں ہوں کیونکہ کال نے ان کو ڈیوٹی دے رکھی ہے کال کو برہم کو ایک لاکھ جیو روز کھانے کا مانو شریرداری کھانے کا سراب ہے اس کے لئے ان تینوں پتروں کو ویوش کر کے یہ کام کروا رہا ہے اب یہاں کہتا ہے کہ اور بھی جو ستگن سے اتپن ہونے والے یعنی ہمارے اندر ستھی تھی جو بنی ہوئی ہے یہ وشنو جی کے ستوگن کے کارن وشنو کے کارن اور بھی جو رجوگن سے ہم سنتان اتپتی کرتے ہیں سنسارک سک کی کامنا کرتے کرتے مر جاتے ہیں ڈٹے نہیں جاتا یہ بھگوان اس برمہ کے گن کے کارن برمہ جی کے اور تمہ گن جو ہمارا سہار ہوتا ہے ہم ایک دوسری مار ڈالتے ہیں کاٹ ڈالتے ہیں کہتے ہیں اس سنکر بھگوان کے کارن ہماری مرتو ہوتی ہے کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ہونے والے بار ان کو سب تو مجھ سے ہی ہونے والا ایسا جان یہ کتنا ساپ کہا اور لیکن پرنتو میں ان میں میں اور وہ مجھ میں نہیں ہیں جیسے ابھی آپ نے شیو مہا پران میں دیکھا تھا کہ کارل بھگوان کہتا ہے کہ گیتہ میں شیو پران میں لکھا ہے کہ برمہ وشنو اور شیو ان تین دیوتاؤں میں گن ہیں پرنتو یہ کارل یہ شیو یہ گنہ تیت ہے ان سے بہار ہے اب یہ کیا کرتا ہے کارل ہر برمہ انڈ میں یہ دیکھئے یہ برمہ وشنو اور شیو تو یہاں الگ سے لوگ بنا دیئے ان تین تین ستھانوں کے پر بھو اور یہ ان سے الگ رہتا ہے یہاں پر اور یہاں پر یہ آکار میں رہتا ہے اور جب چاہے یہاں سے بلکل کھالی کر دیتا ہے اس لوگ کو انتردھان ہو جاتا ہے اور پتنی کو اپنی کو یہاں چھوڑ دیتا ہے درگا کو اس کا الگ لوگ بھی ہے برم لوگ میں درگا کا یہ کہتا ہے کہ میں ان میں اور ویم ان میں مجھ میں نہیں ہے کیونکہ یہ انتہیں نیارا رہتا ہے اور اس سے بھی بلکل سب سے الگ جب رہتا ہے یہ اپنا وہاں ایک برمانڈ میں تینوں پوتروں کی اتپتی کر کے یہاں آکا گرازمان ہو جاتا ہے اور ڈیلی بھی یہاں پر آتا ہے یہ اور جب چاہے اپنے برمانڈ میں جون شیر میں چاہے چلا جاتا ہے ایسا اس کا ورن ہے اب تیر میں نمبر میں کیا لکھا ہے وہی سات ماہ گئے ابھی بارہ اتپتی ستھیتھی اور سہار یہ مجھ سے جان لیکن میں اور یہ مجھ میں نہیں ہیں اب تیر میں دیکھو اس میں لکھا ہے کہ گنوں کے کاریہ روپ ساتویک راجس اور تامس ان تینوں پرکار کے بھاو سے یہ سارا سنسار پرانی سمودہ ہے موہیت ہو رہا ہے یعنی انہی سے ملنے والی راحت انہی کے دوارہ جو پر بھاو آپ کے اوپر انہی سے ملنے والی راحت انہی سے پرابت سکھوں پر آدھاریت ہے اور جنم اور مرتیوں میں سی گھر چلا جاتا ہے ان تینوں گنوں سے پرے مجھ بنا سی کو نہیں جانتا برم کہتا ہے کہ یہ نادان پرانی میری پوجہ بھی نہ کرتے یہ تو ان تینوں گنوں تک پسے بیٹھے ہیں جو کی بلکل بیکار پوجہ ہے دیکھیں آگے اب چودہ اور پندرہ میں نے چوڑ کر دیا ساتھ دے دیا سارا کیونکہ یہ ہے الوکیک ارثات اتی اردبوت ترگن میں میری مایا تینوں بھگوانوں برمہ وشنوں محیش کے دوارہ رچا گیا جال بہت ہی بھینکر ہے دستر ہے بڑا خطرناک ہے اور جو جو صادق پرس مجھ کو ہی نرنتر بھجتے ہیں میری پوجہ کرتے ہیں وہ ان سے اوپر اٹھ جاتے ہیں جیسے مکھے منتری کا ہے کہ ان منتریوں سے زیادہ میں لاب دوں گا تم میری سرن میں آجاؤ منتری تو تمہیں کیول ایک بھی بھاگ کا لاب دے گا وہ بھی پورا نہیں دے سکتا اور میں نے ان کو کچھ تھوڑی موٹی سکتی دے رہا کی ہے جس سے وہ تمہیں لاب دے رہے ہیں لیکن میرے پاس آؤ ان سے اچھا تو میں دوں گا اور پھر کہتا ہے میری بھی پوری رہت نہیں ہے وہ پردھان منتری کوئی اور ہے اس پورے سات سلوکوں میں یہ ورنن سمجھئے اب کیا کہتا ہے کہ ان سے اچھی تو میں رہت دوں گا تینوں گنوں سے بھرما بھی سنوں میں اس سے تو میری پوجہ بھی نہ کرتے نادان اب دیکھو توڑ کر دیا اس میں پندر میں سلوک میں سات میں جھائے کے پندر میں سلوک میں اس مایہ کے دوارہ تینوں گنوں سے ملنے والے لاب اور ان کے دوارہ فیلائے گے اس جال کے دوارہ جن کا گیان ہرا جا چکا ہے انہی تک سادنہ پوجہ میں اڑھے پڑے ہیں وہ راکھ ست سبھاؤ کو دھارن کیے ہوئے راکھ ست سبھاؤ کو آسور سبھاؤ کو دھارن کیے ہوئے منسیوں میں نیچ اتراج جو وہی ہے پرماتمہ درما بشنوں مہی اس تینوں گنوں کی پوجہ کرنے والوں کو خود گیتہ میں کیا سنگیہ دی جاری ہے آپ دیکھئے ہو اور یہ ہمارے سے پوجہ ان گروہوں نے کروائی ہمارے بھوڑے بھوڑے پیاری آتمہ مات پتہ کو پیسے اڑ جا رکھا کیا لکھا ہے کہ اس تینوں گنوں کے دوارہ جن کا مایہ کے دوارہ جن کا گیان ہرا جا چکا ہے آسور سبھاؤ کو دھارن کیے ہوئے منسیوں میں نیچ دوسیت کرم کرنے والے دوس کرتی نہ یعنی بھگتی مارک کے یہ برے کرم ہے بھرما بشنوں مہی اس تک کی پوجہ کرنا اور دیوتاوں کی نیچے کی تو کہنا ہے کہ موڑ موڑھا مورک لوگ اور مجھے نہیں بجتے یعنی میری پوجہ نہیں کرتے پوجہ کا جکر چل رہا ہے تینوں گنوں کی پوجہ میں جو اکشینک سک تھوڑے سی دیر نرک سرگ اور یہاں سنسارک سک میں یہ چکر کٹتے رہتے ہیں تو برم سادنہ سے ہزار گناہ زیادہ لاب ہے برم ابھی سنو میں اس کی پوجہ ہزار گناہ لیکن یہ بھی پوراں ٹھیک نہیں ہے سم یہ سوکار کرتا ہے اکال میری بگتی بھی انوتم گھٹیا ہے ابھی دکھاؤں گا ساتھ میں دھائی مہی ابھی یہ پندھرما دھائی آپ نے سنا کہ مورک لوگ مجھے بھی نہ بجتے اردن پھر دیکھ لو ایک بھے پندھرما دھائی کا نیچے دیکھو نہ ساتھ میں دھائی کا پندھرما سلوک اس ترگن میں ہی مایا رجگن برما ستگن وشنو تمگن شیو جی سے ہونے پوجہ سے ملنے والے لاب پر آدھاریت ہو جانے سے ہماری بودھی جو کمزور ہوگی گیان ہرا جا چکا ہے وہ راکس صبحوں کو دھارن کیے ہوئے منوشیوں میں نیچ اے فرماتما اور برے کرم کرنے والے مورک لوگ میری بگتی بھی نہ کرتے برم سادنہ بھی نہ کرتے اب ویچار کرنا کیوں انہیں ایسا گیتہ جی میں کیوں کہا گیا کہ تین نو گن رجگن برما ستگن وشنو تمگن شیو جی کے اپاسک راکس صبحوں کے ہیں اور مورک ہیں دیکھو یہ یہ نا سمجھنا داز کو کسی کو برا بھلا کہنا چاہتا ہے میں تیس ساستروں کو سمجھانا چاہتا ہوں اور سنتوں سے پرارتنا کرتا ہوں اگر داز کو گلتی کر رہا ہو تو مجھے بتا دیں تاکہ میں بھی کریکٹ کر دوں تاکہ اس داز کے کارنہ کے کوئی دوستیو نہ ہو جاؤں میں کسی کو گمراہ کرنے کا اگر یہ میں گلت کر رہا ہوں تو کوئی مجھے ضرور ملیں اور بتاؤں نہیں اس کا یہ عرص نہیں بنتا ایک پرمان پرمان سہی تو تو بھاو یہ ہے کہنے کا جیسے راون نے تموگن کی بگتی کی تھی شیو جی بگوان کو پورن پرمات مومان کہے اوہم نے شوائے کا جاب کر کے اور یہ ایسی سادھ نہ کی تھی آج کلیوں کی لوگ تبیش سے گنگاویں مائشور کے وہ سات جنم بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے اپنی گردن کاٹکہ سیو جی کے چرنوں میں رکھ دیا اسے شکری فائش کر دیا بلیدان دے دیا اپنے جیون کا بگوان سنکر کے چرنوں میں اب دیکھو راون برا نہیں کہہ سکتے راون کو کیوں راون کا جو گروہ برا تھا جس نے اس پیری آتما جس میں اتنا شکری فائش اگر اس کو سات جان مل جائے سات بھگتی پورن پرماتما کا جس میں گیتہ سنکیت میں سنکیت کرتا ہے برم بھی کہ اس بھگوان کی بھگتی کرو بھگوان شیو خود کہتے ہیں اس میں یوگ وششت میں وششت جی کو کہتے ہیں کہ وہ پرماتما کوئی اور ہے جس کی بھگتی کرنی چاہیے جو بھگتی کے یوگ ہے اور اس کی سادھنا جیسا انہوں نے بتایا وہ بتا رکھیے تو اس اب راوان نے گروہ بنا رکھا تھا گردیو نے بتایا بیٹا یہ سادھا سیو ہے یہ بس پورن پرماتما ہے اس کا عب نمی شوائد جاپ ہے اور یہ تیرے تھاٹھ کر دے گا ٹھیک ہے یہ بھگوان ورکڈن دیتے ہیں جیسا راوان نے ان کی پوجا کی اتنے تھاٹھ دے دیئے اتنا دھن دے دیا شدی دے دی آکاس موڑ جاوے اور آخر میں پھر کتے آلی موت مریا اور ایسی سادھنا کی کہ دس بار شرکات قدر دیا سیو جی کے سامنے اور پھر بھی راکسس و باوکا ہویا راکسس کہل آیا کتے آلی موت مریا اتنا نیچ اپنی ماں اٹھا لیا یعنی شیطہ کا پرن کر لیا اس سے گندہ اور کون کرم کرے گا یوں اتنا نیچ اور پھر مورکسم جایت بنا ونیا اب یہ سارے گند جو گیتہ میں لکھا ہے کوئی اکثر گلت نہیں اس کا ایک بھی پھر بسمانگری نام کے ایک تپسوی تھے جو شیو کے اپاسک اور کیلاز پروت یہاں بھی اس ہر ایک لوک میں انہوں نے الگ سے کیلاز پروت کی تسنا کی ہوئے جیسے شیو کے لوک میں جو نیچے والا شیو کا لوک ہے اس شیو کے لوک میں کیلاز پروت کے اوپر جہاں شیو کا مگھر ہے اس کے دوار کے سامنے بارہ ورس تک شیراشن پر نیچے کو شیر اوپر کو پیر کر کے اور بسمانگری نے سادھنا کی ایک دن پاربتی جی کی پراتھنا پہ بھگوان شیو نے کہا کہ مانگ بھئی کیا مانگتا بسمانگری بول صادق کیا چاہتا شیوک تو بسمانگری نے کہا کہ ایسے نہیں بھگوان پہلے بچن بد ہو جاؤ تب میں کچھ ڈیمانڈ رکھوں بھگوان شیو نے بچن ٹھیک ہے تو میں بچن بد ہوا مانگ کیا مانگ کہ بھگوان یہ آپ کے ہاتھ کا یہ کڑا دے دو مجھے بسم کنڈا دے دو بھگوان شیو نے سوچا صادق ہے بھائی کیتے اپنی رکشہ کے لئے مانگتا ہوگا جنگل میں رہنا ہوتا ہے اتنے دیالو ہاں یہ مالک لے بھائی لے جا بسم کڑا لے لی اب جب بسم کڑا ہاتھ میں آگیا اس نیچ آتما کے بسمانگری کے کیا ملائی سو جی لے انسیارت نے ختم کروں گا تجھے کیوں ختم کروں گا کہ پاربتی کو تو پتنی بناوں گا اور تو جب مار ڈالوں گا رہترا ناس پاپی آتما اب بتاؤ گیتہ غلط نہیں ہے ہم سادنا ہی دیکھو مرچ کھاؤں گے تو مو جڑے گا بھائی آم کھاؤں گے تو مٹھا ہوگا اب ہم سادنا آم کے ستھان پر ببول بیجیں گے تو کانٹے ہی لگیں گے گیتہ کے برس سادنا کریں گے تو آنی آنی ہے لاب کتی نہیں تو کیا بتایا کہ بسمہ گری پیتھے اور بھگوان شیو آگے آگے اگر یہ سروس سکتیمان ہیں ان کا ناویناس نہیں ہوتا تو بھگوان شیو جی نے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی بھاگنے کی نہیں ہو سکتا پڑتی کیونکہ یہ ازر و عمر بھی نہیں ہے اور یہ سروس پرانت کے منتری کو اور کوئی مکھے منتری بھی بتاو اور پردان منتری بھی راشتر پتی بھی بھی وہ بتانے وڑا کتی مورک ہے اس نے کیا اینکان بیرا وہ تو کتی یوز لیس آدمی ہے تو آج تک جتنے بھی یہ سنت پر محوی محس کی محوی محوی گانے نہیں وہ بھی داس دے گا آپ یہ بگتی جہاں سے پرارم ہونی ہے یہ بھر محوی محی درگا گڑیس یہ جو سادنہ ہے یہ ہماری پرائمری کلاس کی پڑھائی جو میں پڑھانی پڑھائی جو کی ان سنتوں نے پڑھانا تھا کوئی وہ تک کی پوزہ وہ بھی داس یہ تھوڑا سا پڑھ جیسے برمہ جی نے نہ اس نے ارنک شپو نے برمہ جی کی رجو کن کی سادنہ کی تھی اور جس کے کارم اس کو صدی آگی اور مانگ لیا بگوانت صبح مرو نہ شام مرو رات مرو نہ جن مرو چار ری تو مرو بار ماز مرو آکاس مرو برمہ نے کہ دیا تھا ستو اور پھر کیا ہو گیا راکسس بن گیا راکسس کل آیا رزوگن پر اپاسک اور پھر ستوگن کے اپاسک وشوہ میتر نے اپنے ہی ساتھی وسیشت مونی کے سو بیٹے کی معصوم بالکان کی انہوں کسائی کی طرح اتیا کر دی وہ مار ڈالے آج سے سواتین سو ورس پہلے کی لگ وقت سواتین سو ورس پہلے کی بات ہے جب یہ کم کا پرو کہیں لگتا ویسے کم کے پرو کا ساسطر ورد ہونے سے بلکل یوز لیس ہے گیتہ میں پرمان جس پوجا کا نہیں ہے وہ ساسطر ورد ہے اور ساسطر ورد پوجا نہ کوئی پرمگتی ہو نہ صدی ہو نہ ان کو کوئی سکھ ہو یہ سوڑ ماد آئے گا اور آپ دیکھئے گا پھر دیکھئے کیونکہ بچہ پڑھتا ہے کتابوں کو وہ نسکرس نہیں نکال سکتا اور ٹیچروں کا فرض ہوتا اس بچے کو نسکرس نکال کے دے دے اس لیے تو آپ کو سکتا پڑھتی تیسی پر دیا تو گروہوں کے سکتا پڑھی تھی لیکن گروہوں آپ پہ نہ بیرا اس میں لکھ کے رکھا ہے تو بتاؤ کیا ٹیچر پندر میں سوڑ میں اجائے کا اجائے نمبر سولہ کا یہ تیئیس ماسلوک دیکھو جو پرس یعنی جو صادق ساسطر نئے سدھی کو پرابط ہوتا ہے نا پرم گتی کو اور نئے سکھ کو اور ان تین جیزوں کے لئے بگتی کرتے یہ تین ہونی سکتی تو گیتا جی میں جو لکھا اسے الگ جو سادھ نہ کریں آگے دیکھو کیونکہ گیتا جی چاروں ویدوں کا سار ہے اور گیتا جی میں جانا تیرتھوں پہ جانا یہ گیتا ویدوں وید ہے ہونے سے ساستر وید ہے اس سے تیرے لئے کرتے اور اے کرتے کی وستہ میں جو بگتی کے کرم کرنے ہیں اور نہیں کرنے ہیں ان میں کیول ساستر ہی پرمان ہے اور کوئی کسی کی دند قطع سے مت پھس جانا ایسا جان ساستر ویدی سے نیت کرم کرنے یوگ ہے ارثات ساستر میں ورنی جو سادن ہیں ان کے انسار سادن کرنا نہیں تو یوز لیس ہے تو یہ کمب کا پرم جو ہے یہ ویسے گیتا ورد ہونے سے ساستر کے ورد ہونے سے یوز لیس ہے پھر بھی اپنے لوگ وید کیادھار پر یہ بھوڑی آتما انہوں تو بھگوان چاہیے کوئی کتہ بتا دے واگیا جا گا تو کیا ہو گیا کہ وہاں ہر کی پیڑیوں پر کمب کے میلے کا ایک پر بھی لگنے کا سنی یوگ بتا دیا کسی نے یہ پیاری آتما عام عام صادق بھی اور یہ تینوں گھڑوں کے اپاسک جیسے یہ نات ناغ کنپاڑے اور یہ گری پوری یہ سارے شیو جی کے تموگن کے اپاسک ہیں اور ویشنو یہ ویشنو جی کے اپاسک ہیں اور یہ سبھی جا کر اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے سمہوں میں جا کے اکتریت ہوگے گروپ میں اور جب آیا سنان کرن کا سمیہ صبح صبح چل پڑے سنان کے لئے سب سے پہلے یہ ناغ مہتما پہنچ گے جو کتی ننگے رہتے ہیں اور ہر کی پیڑیاں کا اوپر جا کے کھڑے ہوگے اور پیچھے سے وہ دوسرے گروپ آ رہے ہیں کہیں پوری آ رہے ہیں کہیں گری آ رہے ہیں کئی سے کنپاڑی ناث آ رہے ہیں اور کئی سے ویشنو سادو آ رہے ناغ کہنے لگے کہ کوئی بھی ہمارے سے پہلے گنگا میں سنان نہیں کرے ہم سب سے پہلے سنان کریں گے ہم سروس ریشت ہیں ہم تیاغی اور بیراغی ہیں ہمیں کوئی اچھا نہیں اور تم ناغو ننگو کس نے سریشت بنا دیئے تم ٹٹی کے آتھ بھی نہ دوتے نانا دھونا سرڑ پھرڑ تم کس نے بنا دیئے سریشت ہم سروس سریشت ہیں بہار آؤ اس سے دور ہو جاؤ ہم پہلے سنان کریں گے اب سنان سنون گیا کوئے میں اور لٹھا ہوگے مکہ مکہ نو لکھا ہے کہ پتچیس پتچیس ہزار جن ہم سنت کہا کرتے تھے آپ پسووں کی طرح لڑکے بچہ کی طرح کٹ کا مرگے وہ پرماتمہ کا ہر کی پیڑی بتاؤیں اور وہاں پر بھگوان کا واس بتاؤیں اور بھگوان کی چھاتی پر یہ جنگ مچاویں تو یہ بتا کہ سنت تو گیتہ غلط نہیں ہے گیتہ ایک نمبر کا ساسطر اس کو سمجھنے والے غلط رہی کیا بتاتے ہیں کہ تیر تپک تلوار کٹاری یہ جمدر جور بدھاویں ہیں اور ہر پیڑی ہر ہیت نہیں جانیا وہاں جا کرد چلاویں بھگوان نے در بھی سیس نہیں دل کرونا وہ سنت نے کہ کٹ سیس نہیں دل کرونا کرونا مہین دیا اور وہ جگ میں سنت کوا ہوئے ہیں اور جو جن ان کا اپدیسی ہو جائے ان کو بھی نرک لے جاوے ہیں یہ بھی ورث کی باتیں ہیں یہ بھی بیدہ ہے بیدے سے بھید لیدہ اب یہ پویتر گیتہ جی ہے تین گن تک اپاس کو اب دیکھو یہ سوچ نا ایسا نہیں اب کیوں بتایا بھگوان نے ایسا کیوں ہم ویپریت پوزا کر رہے ہیں کیسے جیسے پندر میں لکھا ہے اور اس کی اوپر کو جڑ ہے نیچے کو تین گن روپی شاکھا ہے رج گن برما ہے اور ست گن ویشنو تم گن شیو جی یہ دیکھو اب اس کو سمجھانے کے لیے یہ ساری کہانی کیونکہ برما ویشنو میں اس کی پوزا کو گلت کیوں بتایا ہے یہ اب پرمان ہوگا اس کا اب یہ اُلٹا لٹکا ہوا ایک سنسار روپی ورق سمجھو اوپر سب سے اوپر کے برمان ہیں وہ تو وہاں پورن پرمان رہتا ست لوک میں یہ تو پورن پرمان ہے اور یہ نیچے تینوں گن روپی اس کی ساکھا وہ تو جڑ ہے یہ تنہ پر برم ہے اور یہ دار برم سر پرس جوت نرندن ہے اور برما ویشنو محس یہ رج گن برما ہے ست گن ویشنو تم گن شیو جی یہ تو کیول سن سار روپی ورکس یہ ایک ساکھا ہے نیچے کو ٹین ہے آپ دیکھو کبیر پرمان یہ پورن برم اپنی محیمہ بتاتے ہیں اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرند جن واکی ڈارے اکثر پرس جڑ جو جمین سے اوپر نظر آتا اس کو ورکس کہتے ہیں پیڑ اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرند جن واکی ڈارے اور نرند یہ چھر پرس برم اور تین دی و ساکھا ہیں یہ پاتر پسن سارے آپ دیکھو ایسا نہیں ہے ہم تو اور نیچے ہیں ان سے یہ دیکھو ورما بیشلوم ایس اور ہم تو یہاں لٹکرین تاگ ہمارے ست یہ بہت سپریم ہے لیکن یہ ستھی بتانی پڑتی ہے کون بھگوان کتنی ستھی تھی کا اب دیکھو جڑ سے خوراک چلتی ہے اور یہی سب کا پالن کرتا ہے اس خوراک تنا میں تنا سے دار میں دار سے پھر ما بیشلوم اس میں پھر ہی نہیں ساگ ہمیں ملے گی ہمیں تو ملے ہی نہیں ساگ یہ انادرنی نہیں ہے لیکن ہم ان کی پوجا غلط کر رہے ہیں اس لئے یہ ہمیں لاب نہیں دے سکتے کیسے کر رہے ہیں اب جیسے آپ کوئی پودا لاؤ آم کا اور آم کا پودا لاؤ گے تک کیسے بجھو گے اس کو ایسے بجھیں گے جڑ کو تو پرتوی میں یا گملے میں دباؤیں گے گاڑ دیں گے گاڑ دیں گے اور پھر سچائی کریں گے اس مول کی جڑ کی اس کی پوجا کریں گے تو کہاں جائے گی یہ خوراک یہاں آوے گی برما بھی سنو میں اور پھر یہ ان کا پھل لگیں گے تھالی نین دینا ہمارے کو اب یہاں سے جڑ سے خوراک سے لگی اس کی پوجا کریں گے تو ہمارے حصے کا یہاں آوے گا اور ان سے پھر پھن لگیں گے اس لیے یہ پیارے گنے لگا ہم نے اب ہم اس کی بجائے پوجا ان کی کرنے لگے یا گلتی کر دی ان کا عادر کرنا ہے ان سے پیار کرنا ہے ان کے پرتی سردہ تو رکھنی ہے لیکن پوجا نہیں کرنی پوجا اس کی کریں گے جب یہ لاب دیں گے نہیں تو ہمیں لاب نہیں دے سکتے جیسے اب ہم کیا کر رہے ہیں ابھی تک ہمارے سے سنت کیا کروا رہے ہیں یہ ایسی پوجا کروا رہے تھے ہم ایسے کر رکھا تھا اس بگتی روپی پودے کو الٹا بیج لیا اس لیے گیتہ میں کھا کی بڑکوں کا کھیل یہ مور کھا کی بڑکوں کی نادانوں کی پوجا ہے یہ ایسے سدہیے سب سادے سب جاوے مالی سی جہ مولکو ہو پھلے پھلے اے گھائے بنا مانگے دیں گے یہ بگوان پھر آپ کو جب یہاں اس کی پوجا کروگے پورا پرماتما کی اب اس کے لیے اس لیے بتایا ہے کہ مور کھوں کی پوجا یہ الٹی کر دی اور یہ سادہ سادہ نہ ہے کیونکہ مول کو چھوڑ کر ٹینی پوجا پندھر میں اجائے کے دو سلوک آپ کے سامنے سپسٹ کریں گے برم پربرم اور پورن برم چھر پرس اکثر پرس اور پرم اکثر پرس یہ تین بھگوان ہیں برم پربرم اور پورن برم اب دیکھئے گا یہ پویتر ساستر گیتا جی اجائے نمبر پندھرہ کا اور سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں کتی سپسٹ کر دیا تین بھگوان یہ پندھر مات جائے سلوک نمبر یہاں سے دیکھو سولہ کیا لکھا ہے کہ دو بھگوان پورس مہینے پربرم ہوتے بھگوان ہوتے دو بھگوان ہیں پورشو دو لوکے اس سے پرٹھوی والے لوک میں ان دونوں لوکوں میں برم اور پربرم کے لوک میں یہ دو بھگوان ہیں کون کون یہ چھر پورس مہینے ناسوان بھگوان یہ پورشو جو سبد ہے ان دونوں کے ساتھ لگتا سنسکرط انواد کرتے پورشو چھرپرس اور اکثر پرس اس کو ہٹا گیا پھر لکھا جا سکتا چھرپرس اور اکثر پرس چھرپرس تو ناسوان بھگوان یہ برم ہے اور اکثر پرس اس سے کچھ زیادہ ستھائی وہ اکثر پرس یعنی پربرم ہے لیکن پربرم بھی عویناسی نہیں ہے اور دو ہی ستھی تھی جیوکی ان دونوں کے لوکوں میں کون سے کون سے لوک میں اب جیسے یہ دیکھئے گا ستھی تھی یہ پورا چیتر دیکھے سارے برمانڈوں کا اب یہ تو ہیں چھرپرس کے لوگ کس برمانڈ اور یہ اکثر پرس کے ہیں ساتھ سنگ برمانڈ ان دونوں کے لوکوں میں جو پرانیوں کی ستھی تھی ہے اس میں تو یہ بھگوان بیر اس کے اپاسک بھی اس کے انترگز اتنے پرانی ہیں اس کے سادق یہ تو ناسوان سیگری ان میں لکھا ہے ان دونوں میں لیکن ان سے زیادہ اکثر پرس کی زیادہ ستھائی سریر ہے لیکن اس کا پھر بھی ویناس ہے اس لیے بتایا ہے کہ ان دونوں لوکوں میں جیو آتمہ تو ابیناسی ہے اور ستھول سریر ان دیوتاؤں کے بھی اور ان پرانیوں کے بھی ناسوان ہیں لیکن یہ جو پرسطان ہے ستھ لوک یہاں جانے کے بعد یہ بھگوان بھی ابیناسی اور یہاں رہنے والی جیو آتمہ بھی صدا کے لیے ان کا سریر ابیناسی ہو جاتا ہے یہاں جانے کے بعد پھر مرتون نہیں ہوتی اب یہاں دیکھو اور اسی پرکار دو ستیتھی جیو کی ہے ناسوان تو یہ ستھول سریر میں اور اویناسی یہ اکثر یعنی اویناسی جیو آتمہ کہی جاتی ہے یہ دیکھو اس انسار میں ناسوان اور اویناسی بھی یہ دو پرکار کے پرس ہیں یہاں پرس لکھ دیا ہے انہوں ان کی سمجھ تو باہر بات ہوگی پیچھا چھٹوالیا سیدھا لکھ دیا یہاں لکھنا تھا دو پرکار کے بگوان ہیں ایک تھا یہ ناسوان بگوان برم اور کچھ ویناسی ہے پر برم جیسے ایک تھا چینی کا کپو مٹی کا سپید سپید پڑتے پھوٹا ہے اور ایک ہوتھ سٹیل کا تو وہ بھی ناسوان ہے لیکن چینی والے کی تلنامہ جیادہ ستھائی ہونے سے اس کو بھی ستھائی داتو لکھا جاتا ہے مانیا جاتا ہے لیکن وہ بھی واسطہ میں ویناسی نہیں کیونکہ جنگ لگے گا سٹیل کو ویناس ہوگا ایک دن پر سمیں گناہ لگے گا اس لئے اس کو بھی ستھائی داتو کہہ دیا لیکن سونا ہے وہ تیسری نمبر کی داتو جس کا کبھی ویناس نہیں ہوتا وہ پرماتما کوئی اور ہے ایسا دیکھئے اور دو پرکار کے بگوان ہیں اور اسی پرکار سمپڑ پرانیوں کے سریر ناسوان اور جیو آتما ویناسی کہی جاتی ہے اب ستر میں ہمیں کمال کر دیا کیا بتا ہے ان دونوں سے بھی اوی اوی یہ دیکھو اوتم پرسے اوتم بھگوان تو انے ان دونوں سے بھی کوئی نعرہ ہے یہ دیکھو اوتم پرس انہوں نے پرسی چھوڑ دیا لکھا ہے کیونکہ ان کی بودھی سے باہر بات ہوگی یہ سمجھا نہیں سکے اوتم بھگوان واسطہ میں پرشوتم اب ہم پرشوتم اس سری کرسن کو کہا کرتے نہیں وہ پرشوتم دس ویم کہہ رہا کیتا بولنے والا بھگوان کوئی اور ہے پرشوتم اوتم پرش یعنی واسطہ میں پورن پرماتما تو کوئی اور ہے جو تینوں لوکوں میں پروش کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے سب کا دھارن پوشن وہ ہے واسطہ میں پورن پرماتما سب کا دھارن پوشن کرنے والا اویناسی پرمیشور پرماتما اس پرکار کہا گیا ہے پھر دیکھو پورن روپ سے اوتم پر پرشتو یعنی اوتم پرگوان واسطہ پرماتما تو کوئی ان دونوں سے بھی نیارہ ہے اور وہ تینوں لوکوں میں پروش کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا وہ ہے اویناسی پرمیشور پرماتما کہا جاتا ہے وہ پرماتما ہے وہ واسطہ میں یہ پویتر گیتہ جی یہ شد کرتی ہے اب دیکھو اب یہاں پھر آئیے اب یہاں سے کھڑاک چلتی یہ ہے سب کا سب تینوں لوک یہاں بھی اس سے ہی کھڑاک آتی ہے یہ ہے سب کا دھارن پوشن کرنے والا کل مالک جڑ سے کھڑاک چلے پودے پیڑ کو اور ٹینیا اور پتوں تک جاتی ہے یہ وہ پرماتما ہمارا پوجہ کے یوگ ہے اس کی پوجہ کرنی ہے اور یہی دیکھئے گیتہ جی کے پندر میں جائے گا ایک دو تین چار سلوک ایک بار پھر سنو جس تین کتی نرنے ہو جا گا یہ پرماتما اتنا نرمل گیتہ جی کو ٹھیک ہی شروع داریے بتایا گیا ہے لیکن اس کو سمجھنے والوں نے اس کا عرط کا انرط کر دیا اب دیکھو یہ گیتہ جی کا جہے نمبر پندرہ کے چار سلوک اور سنو اس پرثم ادھائے نمبر پندرہ کا سلوک نمبر پرثم میں نرنے دے دیا کیا بتایا کہ اردھا مولم ادھے ساکھم اوپر کو جڑ والا نیچے کو ساکھا والا یہ دیکھو اندھی دیکھو ماپرسوں کی جائنوں نے ٹھیک لکھا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے اور جائن کی بدھی نہیں کام کر پائی تو انہوں نے گول مول کر دیا اس لیے یہ سارا گیانوڑ جگیا یہ سہی لکھارا آدھی پورش پرمیشور مول والے جس اُلٹے لٹکے ہوئے سنسار روپی ورکس کی جڑتو پورن پرماتما آدھی پورش پورن پرماتما سب سے پہلے والا بھگوان جس نے سارے گرمانڈر چے آدھی پرمیشور مول والے اُلٹے لٹکے ہوئے سنسار روپی ورکس میں جو جڑتو پورن پرماتما مول والے اور اُلٹے لٹکے ہوئے سنسار روپی ورکس کو عویناسی کہتے ہیں آدھی پورش پرمیشور مول والے اُلٹے ساکھم نیچے کو ساکھا والے تینوں گرمانڈر روپی ساکھا والے اُلٹے لٹکے ہوئے سنسار روپی ورکس کو عویناسی کہتے ہیں اور وید جس کے پتے کہے گئے ہیں یہاں دیکھئے اور اُس سنسار روپی ورکس کو جو وکٹی جو صادق جو سنت جو سنت یعنی مول سہیت تتوہ سے جانتا ہے وہ ہے وید کے تات پریے کو جاننے والا سہ وید وید یا یہ کیا سپسکیا ہے کہ جو اس پورے برمنڈوں کو اور اس پورے سنسار روپی ورکس کی جڑ کیا ہے تنہ کیا ہے ٹینی کیا ہے ڈار کیا ہے ایسا جو بتا دے گا وہ تتوہ درسی سنت ہے وہ وید کے کو صحیح جانتا ہے ارثات وہ تتوہ درسی سنت ہے یہ نرنے کر دیا سہ وید وید وہ وید کے تات پریے کو جاننے والا ہے اور گیتہ بولنے والا یہ برم بھگوان کہتا ہے چوتھے دائے کے چوتیش میں سلوک میں کہ ارجن میں نہیں جانتا اس پرم پتا کی مہمہ کو اس کے بارے میں میں نہیں جانتا بتا سکتا اس کو تو ان سنتوں نے ڈھونڈ لے جو پرم تتوہ کے جاننے والے ہوں اجھے نمبر چار کا اور سلوک نمبر پینتیس دیکھو چوتیس اس گیان کو یعنی میں نہیں جانتا اس پرم پرم آتمہ کے بارے میں اس گیان کو تو تتوہ درسی گیانیوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو بلی باتی ڈنڈوات پرنام کرنے سے ان کی شیوہ کرنے سے کپٹ چھوڑ کر سلطہ پوروک پرسن کرنے سے وے پرم آتم تتوہ کو بلی باتی جاننے والے گیانی ماتما تجھے اس تتوہ گیان کا اپدیش کریں گے سپسٹ کر دیا بھگوان کہتا کہ میں نہیں جانتا اس پورے گیان کو وہ تو سنت بتاؤں گے وہ سنت کون ہوگا تتوہ درسی وہ یہاں اس کا نرنے بھی دے دیا بھگوان نے کتی کلیر کر دیا کہ آدھی پوروک پرمیشور مول والے ادھے ساکھا نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا والے اس سنسار روپی پیپل کے ورخش کو ابھی ناسی کہتے ہیں وید جس کے پتے کہے گئے ہیں اور اس سنسار روپی ورخش کو جو سنت جو وکتی مول سہیت جڑ سے لے کر نیچے تک تتوہ سے جانتا ہے وہ تتوہ درسی سنت ہے یہ بھی بتا دیا وہ وید کے تات پری کو جاننے والا تتوہ درسی اور دند کتھا بنانے والا تھوڑا ہی تتوہ درسی ہوتا ہے اب آگے دیکھو اب دوسرے میں کیا کہا ہے یہ اس سنسار روپی تینوں گن روپ رج گن برما ست گن وشنو تم گن شیو جی تینوں گن روپ یہ آگے دیکھو یہ بڑی ہوئی تین کی اپنی سوچ تینوں گن روپی ویشے پروالا ساکھا ویشے ویکاروں میں اڑ جانے والی ساکھا یعنی نیچے کو ٹینی ہے اس سنسار روپی ورس کی اور نیچے اور اوپر یہ تینوں لوکوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور یہ کرمان و بندنی کرموں میں بندن میں بندن کی مکھے کارن ہیں یہ بھی اس جیو کو اڑ جائیں رکھتی ہیں اور یہ تینوں کے تینوں گن بگوان ان تینوں لوکوں میں ویوستی تھے آگے دیکھو چوتھے میں تیسرے میں کیا کمال کر گیا اب بگوان گیتہ بولنے والا کہتا ہے کہ ارجن اس سنسار ورس کا شروع جیسا میں تجھے بتا رہا ہوں کیونکہ اس نے تو اوپر مول والا بتا دیا نیچے تینوں گن روپی ساکھا بتا دی بیچ کا کوئی گان نہیں تو کہتا ہے کہ میں جو تجھے سنسار ورس کا جیسا میں کہہ رہا ہوں جیسا سنا ہے ایسا نہیں ہے یہ تو کوئی سنٹ بتا ہوگا اس کو نیچے اس سنسار ورس کا شروع جیسا کہا ہے ویسا یہاں بیچار کال میں یعنی تیرے اور میرے ڈسکسن میں اس گیتہ ورنے گیان میں میں تجھے نہیں بتا پاؤں گا کیوں نہیں بیچار میں نہیں ہے کیونکہ نیچ نہیں پایا جاتا کیونکہ نیچ اس کا آدھی ہے اور نئے ہی انت اور نئے اس کی اچھی پرکار کوئی سچی چھی ہے اس سے تیرے لئے اس اتی درد مول والے یعنی اس سنسار روپی پیپل کے ورس کو درد ویراغ روپ سستر دوارہ کٹ کر ارثات کوئی وہ سن تاوے گا اس ستگیان روپی سستر تا اتھیار پورن گیان سے ہی اس کو سمجھ جا سکتا ہے ہمارے سے بس کی بات نہیں آگے دیکھو چوتھے میں کمال کر دیا اب کیا کہتا ارزن اگر ترے بھاگ جاگ جاں کبھی ترے بھاگ دے ہو اور کوئی سن مل جائے تجھے اس تتو گیان کے بتانے والا اور پھر اس کے چر نام پڑ جانا اور اسے لے نام پہ بیڑا پار کروانا اس کی بھکتی سے وہاں چلے جاؤ جس میں پھر جنم مرت نہیں ہوتی کیا کہتے ہیں چوتھے سلوک میں پندر میں دائے اس پرم پد روپ پرمیشور کو بھلی باتی کھو جنا چاہیے جس میں گئے ہوئے سادک پھر لوٹ کر سنسار میں نہیں آتے اور جس پرمیشور سے سارے سنسار روپی ورخش یعنی سارے برمندوں کی رچنا ہوئی ہے جس ساری سرشتی کو رچا پراتن سنسار ورس کی پرورتی وستار کو پرابط ہوئی ہے اس آدھی پرس ناران کے میں سرن ہوں گیتہ بولنے والا برم کال کہتا ہے کہ میں بھی اس پرماتما کے آدھین ہوں وہ میرا بھی مالک ہے اس سے اس پرکار درد نسچے کر کے اس پرمیشور کا ہی منن اور نیدی جاسن کرنا چاہیے میرا نہیں خود کہتا کال کہ میری بھی پوزہ ٹھیک نہیں اب اور بتاتا ہوں آپ کو اب کیا ہو گیا کہ میں اس کے انتر گتاتا ہوں وہ میرا بھی پوزہ بھگوان ہے اور اس کی سرن میں جانے سے ہی تجھے کیا ہوگا کہ وہاں گئے ہوئے کا پھر جنم مرتو نہیں ہوتا اب اٹھار میں دیکھ بیشت مرتو پھر دیکھ لو اس میں بھرم کے تینوں پوتر بھرم ابو سن محی سو بھکار کرتے ہیں کہ ہمارا تو جنم اور مرتو ہوتا ہے اور پربرم بھی ناسوان یہ بھی واسطہ بھی ناسی نہیں اور جنم مرتو کرم دنڈ کبھی نہیں کٹ رہے وہ تو پورن پرم آتما کوئی اور ہے وہ پورن بھرم ہے میں بھی اسی کی پوجا کرتا ہوں میرا بھی پوجا دیو وہی ہے اب دھار میں دھائے کا چھ شکر میں سلوک میں اور بھا کی آنے والے سن میں بتاؤں گا اب آگے چلتے ہیں کہ سات میں دھائے کے پندرہ سول بارہ سے لے پندرہ تک سلوک میں یہ تنڈر نے دے دیا کہ تین نو گڑوں کی پوجا کتی مورخ کریں اور پھر کہتا میری پوجا کرنے والے بھی چیار پر کر کے ہیں اور وہ سکرتن وہ بھگتی کے صبح کرم شروع ہوتے وہاں سے اچھے کرم بھگتی کے وہاں سے پرارم ہوتے ہیں ایک تو آرت ارثار تھی اور جگیا ہم سیساد پرارم کرتے اور جگیا سو ہوتے جو کیول گیان سنگ رہ کرتے پھرتے ہیں وید گوٹ لئے اس کا گیان سنیا اس کا گیان سنیا ویدوں کے منتر کنھست یاد کر لئے پھر پربو پاک گے دنیا میں بدوان پاک گے وہ بھگتی نہیں کر سکتے جو اپنی پربو تا کیول یہ موکی بھا بھا سنا سنا بڑی اللہ لطی فیدار کتھا سنا سنا اور دارا واحق منتر بول بول کا دنیا کو پرباویٹ کرنے وارے وہ جگیا سو ہوتے وہ ریجیکٹ ہوتے انہوں انہوں سے چوتھے نمبر کے گیانی گیانی کون ہیں جن کو یہ پتا لگیا کریں پیچھا چھوٹے ویدوں میں کیا ہے کہ مہیمہ تو گائی ہے پورن پرماتمہ کی وہ پرماتمہ پورن برم ہے وہ قبیر ہے وہ پاپ کرم کاٹ دیتا ہے کرموں کے بندن سے مخت کر دیتا ستھان دیتا وہ ست لوگ میں رہتا ہے لیکن ویدوں میں کیا ہے پوجہ کی ویدی کیول برم تک کی ہے کیونکہ اب جیسے دسمی کی سلیبس کی کتابوں میں بھی ایک سلیبس نہیں آسکتا اور جہاں تک گیتہ میں جو ویدوں اور گیتہ ایک ہے کیول برم تک کی سادنا ہے اوم نام سے پرارم ہوتی ہے اور کوئی منتر نہیں اوم نام سے جو پرارم ہوتی ہے یہ تو لکھا ہے کہ میرا مجھ برم کا تو اوم نام ہے ارزن اور کوئی منتر نہیں یہ ایک اکثر ہے وہ منتر ہے ایسے ویدوں میں یزروید کے چالیس میں دہائے کے پندر میں سلوک میں لکھا اوم کرتو سمر اور کرکلو شمر اور کرتو سمر اوم نام کا جاب ہے میرا برم کا جس کو کام کرتے کرتے جاب کر کلیش اس کسک کے ساتھ جاب کر اور من اس جیون کا کپر تھم کرتے سمجھ گئے وگوان بگتی کرو اور اوم نام کا جاب کرو اور کوئی منتر نہیں تو ان ویدوان پرشوں نے گیانیوں نے ویدوں کو پڑھا اپنی سوچ سے کی سمجھ لیا کہ عوم نام لکھا اور یہ پورن برم کا ہوگا عوم نام کو پورن برم کا سمجھ گئے اور ہزاروں ورسوں تقصاد نہ کی اپنا سریر بھی گال دیا سمرپن کر دیا چاہے مرج پیسک پرمات ماں پانا چاہیے تو یہ گیتا بتاتی ہے ساتھ میں دھائک آٹھار ماں سلوک یہ گیننی آتما ہے تو ادار ارزن ادار ماں نے جو سمرپن کر دے جان بھی دے بگوان کے لئے پروا نہ کر پر فرما آتما چاہیے لیکن یہ بیچاری بولی آتما کہتے ہیں میری گٹیا میری ہی گٹیا پوزہ میں آسری ترہی گین کو پورن پرما آتما کی ساد بیرہ نہ پٹیا کتنا نرنائی گیان دیکھئے گا اب ساتھ میں دھائک آٹھار ماں سلوک سناؤں کیونکہ ایک تین تو بیچ کے آپ کو خوب پتا ہیں اے پرما آتما اور یہ گیتا کا نواد کرنے والے اس محافرس اسمن جسمہ پڑھ گئے کہ بھگوان اپنی پوزہ کو گھٹیا کیوں بتا ہوگا اس لئے انہوں نے انہوں توم کارت سرو سریٹ کر دیا ایترا بلاو یہ بینہ گین کے نو انرث کر دیا سات ماں دائے اٹھار مسلوک یہ اٹھار مسلوک کیا لکھا ہے گیتا بولنے والا بھگوان کہتا میرے ویچار میں میرے ویچار میں یہ گیننی آتما گیننی آتما بدوان پروش جن پتہ لگیا گیا بھگوان کی وقت دیکھ اور نہیں کرنی مور کھا کا کام اور وہ انہوں نے جیسا سوچا سبر پن کر دیا او منام کے جاب پہ یہ گیننی آتما ہے تو ادھار ادھار شربی دے دیں اب دیکھو سنسکر سی دی سمجھ مجھ جائے کوئی بڑی بات نہیں یہ گین آتم گین ہونا چاہیے اب کیا بیتے ہیں کہ یہ گیننی آتما ہے تو میرے ویچار میں گین آتما ہے تو ساری بڑی ادھار لیکن یہ بیچاری آستیت سہی کیونکہ وہ میری ہی وہ آستیت مانے آسری ترہی یکت آتم بھگوان کو چاہنے واری آتم مام ایو میری ہی گٹیا ساد نام آسری ترہی گی پورن پرمات مان گیان سنت نام ترہی سات یہ سپس آپ کے سامنے کیا لکھا ہے میری مام مان مجھ میرے محی میری دوارہ دی جانے والی گٹیا تے گٹیا رہا تا مہی شیمت رہ گے کیونکہ یہ کہتا میری بھی مرتو تیری بھی مرتو اور کرم ڈنڈ کٹ نہیں جنم مرتو کا ڈنڈ چھوٹ نہیں بھائی یہ اس لیے ٹھیک ہے انہوں اور بھگوانوں سے میری پوزہ کرنے والا ہزار یگ تک مہا سرگ میں رہ جائے گا پھر بھی جنم مرتو ہے اس لیے کہ میری انہوں تمام گتی میں میرے تک ہی سمیت رہ گے ان کو پورن پرمات مہا کا گیان ہو یعنی اب دیکھو نیچے انہوں نے کیا لکھا ہے انہوں تمام لکھنا تھا گٹیا تے گٹیا ورث سے ورث اور انہوں نے سارا بھارت بدل دیا کتی کیونکہ یہ ڈرگ اس بات ہے کہ بھگوان کے بارے میں کیسے لکھ دیا ایس ریش تین کی وقت انہوں نیونہ بھی رہا تھا گیتہ کہ کہ رہی ہے اب یہاں بات بگیار دی انہوں تمام مہنے اتی اترہ جو یہاں دیکھو اسی سات میں جائے چوبیس میں سلوک میں یہی لیکھ کیا لکھتا ہے یہ چوبیس میں سلوک میں سات میں انہوں تم مہنے انہوں یہاں ٹھیک لکھ دیا دوسرے پرشت پہ اتنے مبدل گے باؤ کو یہاں ٹھیک انہوں تم مہنے گٹیا انہوں تم لکھتا چلو نہ سمجھ مہنے پیچھا تو چھٹوا گیا انہوں تم لکھتا پھر یہاں انرخ کر دیا یا انہوں تم مہنے گٹیا دے گٹیا یہ دیکھئے یا انہوں تم مہنے اتی 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 ایک نہیں آج سے چار پانچ چاں گے دکھاؤں گا اب یہ سمجھ میں آئے گی آپ کے دیرے دیرے ساری کہانی یہ دیکھئے گا شریف مد بگوت گیتہ اور یہ ان معاپرسوں جن کا قطیب بول والا بھاری ہے اب دیکھو یہ پوستک اپنا مول لے رکھی ہیں اور پیسے لگا رکھی ہیں اور ہر انسان پر جار میں سام ایک پر آئے دوں تا چاہیے کیونکہ یہ سب پڑ رہے ہیں کوئی بڑ کھ کھ لگو چھوپا کر لیں گے اگر میں کوئی ان سے باہر ٹیپنی گلت دیتا ہوں تو میری مو رکھتا ہے یہ داستو نیوکا نے بتا کہ ان معاپرسوں نے کیا نواز کیا ہر واسطہ اس کا کیا بنے ہے اب رام جی دوارہ اس کا نواد ہے یہ دیکھو ساتھ مہ دے سلوک نمبر یہ اٹھار ہے یہ وہی ہے کہ یک تات مام ایو تمام گتی گتیم یہ سب ادار ہیں کنتو گیانی تو ساخصات میرا سروپ ہی ہے ایسا میرا میت کیونکہ یہ دیکھو یہاں تا انتمام ہے کتی اور اس کارت مہرشیل جی کرتے ہیں اتی اتی سریشت بہت بڑی لکھنا تھا غلط ویرت اور پھر یہاں دیکھو 24 میں یہ بھی مام اوام انتمام یہاں ٹھیک لکھ دیا ودی ہین پرس میرے انتم یہ انتم لکھ پیچھا چھوٹوا لیا گب بھی نہیں سمجھا سکے کہ انتم مانی اس ریشتے لکھ دوں اب یہاں انتم لکھ رہے ہیں اور یہاں انتم کا عرط عطی عطی عطم کر رہے ہیں آپ پیس مجھ جس میں یہ اب دیکھ شریفت وگوت گیتہ اور یہ کہاں سے پرکاسی پہ یہ شریع آدھنی شریع ہنس جی مہاراج جن کے دو پوتر آدھنی شریع ستھ پال جی تتھ شری پریم راوط بھال یوگ سرجین کے پوتر تت شی یہ کہاں سے شریع ستھ پال جی کے آسرم سے پرکاسی تہ مانو اتھان سیوہ سمیتی شریع ست ست سنگ بھوان دو بٹا بارہ پنجاب بھاگ نئی دلی سی ابھی دو نے انہوں نے اپنے کٹھے کر دیئے پانچ چھ آنکھا اب ویسے تو ان الگ سے ٹھیک کرنے کیا سکتا نہیں تھی ان کا سب کا ایک جیسا ہی ایک بہت بہت تھی گیتہ پریش گورک پرکاسی تھی اسے نے لگے رہتے پھر بھی جیسا یہ ہے اتھ سپتم اجھائے مام آسدہ سہی یکت آتما مام ایوان انت مام گتیم اب انہ کیا رت کیا ہے یہ لاست ملے خوئی جب اتھم کرم کرنے والے ان سب سے میں مجھے گیانی اتی پیارا ہے جو نت بکتی میں لگا ہے جس سے میں پیارا ہوں آدھی آدھی اور ید پی سبھی ادار ہیں سبھی گیانی ہیں پرنتو جو گیانی انتر آتما سے لگا ہوا ہے وہ میری سرن ہے جس کی میں گتی ہوں اب انہوں نے اس انوتم کا ارث چھوڑ دیا یا انہوں نے انوتم کا ارث ہی نہیں کیا کوئی نہ سریش لکھا نہ ایس سریش لکھا گول موڑ کر گئے ڈیر سارے چار پانچ سلوک اکٹھے کرے اور اکٹھے در دیا ٹھاک ان کی سمجھ جبود دوبار ہوگی بات ساری دیکھ کہ 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 سریش یانوت سب دینوں نے نہیں دکھا جو بہت جنم کے انت والا یہ تو انیس میں سلوک سلوک ہوگی عرث ہوگیا اب اور دیکھو سلوک سلوک